دیکھئے آپ پہلے بھی دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سطروں میں بھی جہاں جہاں کانگریس کے پاس جو ہے جو مددوں جن پر وہ بات کرنے کی خوشش کرتی ہے اس میں کوئی گمبرتہ نظر نہیں آتی ہے ابھی بھی جس طرح سے اس سطر کے اندر بھی وہ منمون سنگھ جی کا مددہ لے کر آ رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلے تو کانگریس کو اپنے گریوان میں جھاکنا چاہیے کہ پورا پردھان منطری کو جس پرمپرا کا پالن کرنا چاہیے تھا جو باستب میں ان کے پروٹوکول میں آتی تھی اس کا انہوں نے پالن نہیں کیا اور چوری چوپے بیٹک کریں اس سے پہلے بھی راہل گاندی جو ہے وہ چین کی چینی دوتا باز سے ملے لیکن اس سے سارے دیز کو اندھیرے میں رکھا ابھی بھی پہلے ایک دن تو سٹیٹ میں ڈیا آئی کہ ایسی کوئی بیٹک ہی نہیں ہوئی اس کے بعد بھئی منمون چنگ جی پھر بیک فوٹ پر آئے اور پھر انہوں نے سبکار کیا کہ بیٹک ہوئی ہوئی تو پردان منتری جب وہاں پر پورا پردان منتری جب وہاں گئے تھے تو جو بیدیش بیواغ کو سوچنا دینی چاہیے تھی جو بریفنگ لینی چاہیے تھی ان کو ایک پورا پردان منتری ہونے کے ناتے اس کا انہوں نے پالن نہیں کیا اور اگر پردان منتری نریندر مہدی جی نے اس پر ٹپنی کی تو غلط نہیں ہے اگر آپ چوری سے کوئی کام کر رہے ہیں سر کانگریس طرف سے بتایا جا رہا ہے تاکہ اگر ویدیش سے ڈیلیگیشن انڈیا آتا ہے تو اس بارے میں تو تمام اجازت پہلے لی گئی ہوں گی ویزا لگوایا گیا ہوگا تو پھر وہ چیز گپت کہاں سے رہ گئی اتنے لوگ وہاں پر موجود تھے پور سینہ پرمک وہاں پر موجود تھے سے پہلے جو رازود پاکستان میں رہے ہیں وہ لوگ وہاں پر موجود تھے تو یہ چیز گپت نہیں رہ گی یہ صرف چنابی فائدہ اٹھانے کے لیے بیجیبی کی طرف سے یہ آکشیب لگایا گیا ہے اب وہ صرف اٹھاتے ہیں اس جیس کو تو آپ کو سنتوشتوں کو کرنا ہوگا نا نہیں نہیں دیکھئے وہ کس ابھیان کے تحت انہوں نے بیجا لیا کس طرح سے وہ آئے وہ الگ مدہ ہو سکتا ہے لیکن جس طرح سے گپ چک بیٹھا کوئی منی سنکر ایئر جی کے اور اس کو جس طرح سے چھپایا گیا اور اگر پردان منتری جی اس کو سارجن ریک نہیں کرتے تو وہ چپ چپ ہو گئی تھی تو آخر میں منی سنکر ایئر جی کسی کے ساتھ وہ تو پاکستان میں جا کر جس طرح سے جا کر جو ہے وہاں کی سرکار سے سمرتھن مانگتے ہیں سرکار ہٹانے کا ان کے بارے میں مجھے کچھ نہیں کہنا ایک آدھی میٹنگ میں نیپال کی میٹنگ میں بھی میرے ساتھ ان کا بیٹھنا ہوا تو جس طرح بھارت بیرودی ان کا جو سوچ ہے جو پوری کی پوری سوچ ان کی بھارت کے خلاف ہے وہ سارجن ہی کہا اس پر مجھے کچھ نہیں کہنا آپ تو پرتکش آپ بتا رہے ہیں کہ آپ گواہ رہے ہیں اس چیز کے کہ بھارت بیرودی ان کی سوچ ہے اگر جینی میں ساہی دانارے لگتے ہیں تو ان کے اوپر کاروائی ہوتی ہے نیتاگرہ ایسی سوچ رکھتے ہیں ان کے اوپر آپ کاروائی کیوں نہیں کرتے سر نہیں یہ کاروائی دیکھئے ایسا ہے کہ وہ پاکستان گئے وہاں پر انہوں نے سارجنک آپ کو پتا ہے وہ ساری باتیں سارجنک ہوئی کس پرکار انہوں نے وہاں کے پردان منتری وہاں کی سرکار سے سمرتھن مانگا نریندر موڈی جی کو ہٹانے کے لیے تو میرا کہنا یہ ہے کہ اسی طرح چینی دوتا بہا سے جب میٹنگ ہوئی تھی تو راہوڈ گاندی اس کو کئی دن چھپاتے رہے تو میرا کہنا یہ ہے کہ کانگریس مددوں پر نڑائی نڑے سنسد میں ہم کو کوئی دکت نہیں لیکن جو مددے ہیں نہیں ان کو جبردستی مددہ بنانا اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اب نوٹ بندی کی بات ہے چاہے جی ایش ٹی کی بات ہے اب گجرات کے سروے بھی آگے ہمچل کے سروے بھی آگے اس سے پہلے اتر پردیس کے چناپ بھی ہوگے جنتہ نے ہماری نیتیوں پر سمرتھن دیا اس کی مور لگائی اس کے باب جود بھی اسی کو لے کر بار 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 اسی پر بات کرنا وہ سارتک بحث کے لیے کانگریس آگے آئے ہم ہر طرح سے ان کے ساتھ بات کرنے کو تیارے لیکن جنتہ کے ہت کے لیے جو وہاں پر چرچہ ہونی ہے جس پر بہت سارے چنتہ کے گمبیر سمسیاں ہیں جیسے ابھی جو تفان آیا ہے اس کو لے کر بھی ہے اور جنتہ کو رہات کی جرورت ہے سنسد میں اس پر چرچہ ہونی چیئے اس پر بات چیت ہونی چیئے لوگوں کے بہت سارے اوزے ایک میں لاٹھوں گا آپ کی بات ہے چھوٹی زیر پڑی میرا کہنا ہے کہ اس پر سارتک چرچہ ہو اس کو لے کر کانگریس